ڈیزائن ٹھنکنگ کی آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیزائن ٹھنکنگ ایک کسٹمر اورینٹیڈ اکروچ ہے ہم اپنے صارف کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح نئے آئیڈیاز کی مدد سے نئی پروڈکٹ کی مدد سے نئی سرویسز کی مدد سے ہم اپنے صارف کی اپنے کسٹمر کی ضروریات کو اور ترجیحات کو پورا کر سکتے ہیں اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو ایڈنٹیفائی کرنا کہ ایک صارف کی ضرورت کیا ہے اس کی ترجیح کیا ہے اس کے لائف سٹائل کے اندر صارف کے یا کسٹمر کے کونسی اس طرح کی چیز ہے کونسی اس طرح کی سرویسز ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم نے نئے آئیڈیاز کو جنوریٹ کرنا ہے اور ان نئے آئیڈیاز کو جنوریٹ کرنے کے لیے ہم نے کسی ایک ڈسیپٹن کسی ایک سبجیکٹ کے اندر اپنے آپ کو مقید بھی کرنا ہے فوکس نہیں کرنا ہے تو ڈیزائن ٹھنکنگ میں انویشن بھی ظاہر ہے انوالب ہوتی ہے کسٹمر اورینٹیشن بھی صارف کی مددیت کا اگر ہم بات کریں وہ بھی اس کے اندر ہے جدت کی ہے لیکن کچھ سٹیجز ہیں کچھ مراحل ہیں کچھ مرحلے ہیں جو ڈیزائن ٹھنکنگ میں تیہ کرنے ضروری ہیں اور وہ پانچ اچھے کے قریب مراحل ہیں جن میں سے پہلا مرحلہ جس کو ایمپتھائیز کہتے ہیں ایمپتھائیز میں یہ ہے کہ ہم اپنے صارف کے بارے میں یا صارفین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں ان کی ضروریات کیا ہیں ان کے پین پوائنٹ کیا ہیں ان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ان کی کس طرح کی ترجیحات ہیں جن کو ہم نے اپنے سامنے مت نظر رہنا ہے دوسری سٹیج جس کو ڈیفائن کہتے ہیں جس پہ ہم نے ایک چیز کا تعیون کرنا ہے ایک چیز کی تعریف کرنی ہے ایک چیز کا تشخص کرنا ہے اس کے لئے سب سے بہتر انسٹرومنٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کچھ اوبزرویشنز کرنی ہے اپنے صارفین کی کچھ ہم نے ان کے انٹرویوز کرنے ہیں اور یہ تمام انٹرویوز یا اوبزرویشنز بہت ہی نان جیجمنٹل انداز میں ہوگی موسیقی